دیکھیں صاحب ابھی ہم آ چکے ہیں یو پی پولی ٹیکنک اینٹرنس اگزامنیشن کی اوفیسیل ویب سائٹ جی کب ڈاٹ این آئی سی ڈاٹ ان پہ اور آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ جو یو پی پولی ٹیکنک اینٹرنس اگزامنیشن کے لیے اپلیکیشن فارم سبمیٹ ہونے والا ہے اس کا لنک جو ہے تینوں لنک اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے اور کس طریقے سے آپ کو اس لنک پہ کلک کر کے اپنے فارم کو سبمیٹ کرنا ہے آج کس ویڈیو میں ہم پوری انفرمیشن آپ کو دینے والے ہیں سب سے پہلے کچھ باتیں آپ کو دھیان رکھنی ہے جو پہلا لنک آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے سکرین پہ یہ گروپ اے کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے یعنی جو گروپ اے میں اپنا فارم فل کرنے والے ہیں وہ اس لنک پہ کلک کر کے اور اپنا فارم بھر سکتے ہیں لیکن اگر آپ گروپ بی ٹو کے اگر آپ فارم فل کرنے والے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس دوسرے لنک پہ کلک کر کے آپ اپنا فارم بھرئے گا اور اگر آپ گروپ ای ون یا ای ٹو میں آپ فارم فل کرنا چاہتے ہیں تو آپ تیسرے لنک پہ کلک کر کے اپنے فارم کو فل کیجئے گا اگر آپ کو صاحب نہیں پتا ہے کہ گروپ اے کیا ہوتا ہے گروپ بی ٹو کے کیا ہوتا ہے اور گروپ ای ون یا ای ٹو کیا ہوتا ہے تو آپ ہمیں کومنٹ میں بتائیے اس کے اوپر ہم ایک بہت زلد آپ کو ویڈیو پروائیڈ کریں گے اس کے لئے آپ کو کومنٹ باکس میں لکھنا ہوگا کہ سر اس کے اوپر ہمیں انفرمیشن چاہیے ٹھیک ہے فور اگزامپل ہم کسی بھی ایک لنک پہ کلک کر کے اور ساری انفرمیشن جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کو اپنا فارم جو ہے وہ فل کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگزامپل کے طور پہ ہم پہلے والے لنک پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کو پیس کھل کے آتا ہے تو ہم نے یہاں پہ اس پہ کلک کر دیا ہے اور اس کے بعد سے ہم ساری چیزیں جانیں گے کہ کیسے ہمارا فارم سبمیٹ ہوگا اور کیا کیا پروسس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات آپ دھیان رکھئے کہ آپ جب فارم فل کروانے چاہیے چاہے سائبر کیفے والے کے پاس چاہے اپنے پاس تو جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے پاس رہنے چاہیے فور اگزامپل ٹین تھ یا پھر ٹویل تھ کی مارک سیٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس آدھار کارڈ ہونا چاہیے دو فوٹو گراپس ہونا چاہیے اور پھر آپ کے پاس جو ہے وہ تھمب ایمپریشن اور سگنیچر کا فوٹو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر سائبر کیفے والے کے پاس سے فارم فل کرواتے ہیں تو وہاں پہ سگنیچر اور تھم ایمپریشن تو مل جائے گا آپ کو لیکن خود سے کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ پہلے سے ریڈی رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سے آپ اپنا فارم بہت آسانی سے فل کر سکتے ہیں تو یہ چیز آپ جو ہے وہ دھیان رکھئے اور اس کے بعد فارم فل کیجئے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو اگر اس کے ریگارڈنگ تو آپ ہمیں کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کی کون سا پیج ہمارا اوپن ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم پوری پروسس کو کریں گے دیکھیں صاحب جو اپلیکیشن فارم آپ کو سبمیٹ کرنا ہے وہ چار سٹیپ میں آپ سبمیٹ کریں گے جو کی سب سے پہلا سٹیپ ہے ریجسٹیشن دوسرا سٹیپ ہے آپ کا اپلیکیشن فارم فل کرنا تیسرا سٹیپ ہے آپ کا ایمیز اپلوڈ کرنا اور چوتھا سٹیپ ہے آپ کا فیز کو پیمنٹ کرنا ٹھیک ہے جو بھی فی ہے اس کو آپ اس کے مادہم سے کیسے پیمنٹ کریں گے تو یہ چوتھا سٹیپ ہے اگر آپ نے چاروں سٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فارم اچھے سے فل کر دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ جو ہے وہ انفرمیشن دیا گیا ہے جو کی سبھی سٹوڈنٹس کو زاننا بہت ضروری ہے جو کی یو پی پالی ٹیکنیک انٹرنس اگزامنیشن کا فارم فل کرنے والے ہیں سب سے پہلا ہمارا یہ ہے کہ آویدن پتر بھرنا سرو کرنے سے پہلے کرپیا نردیش پرکریا اور سوچنا ویورڑی کا کو دھیان سے پڑھیں ٹھیک ہے جو کی میں یہاں پہ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتانے والا ہوں سب سے پہلی چیز امیدوار دوہزار بیس آن لائن کیول ادھکارک ویب سائٹ جی کب ڈاٹ این آئی سی ڈاٹ ان یا ڈبلو 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 ڈی کب ڈاٹ او آر جی کے مادہم سے آویدن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دھیان رکھیں گے جب بھی آپ آویدن کریں تو ان دونوں ویب سائٹ کے ذریعے ہی آپ کریں تب ہی آپ کو جو ہے وہ سیف منا جائے گا اور آپ کی جو اپلیکیشن فارم ہے پوری اچھے طریقے سے سب میٹ ہو پائے گی ٹھیک ہے اس کے پاس تیسری انفرمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ کرپیا یو پی جے ای دوہزار بیس کے لیے نردھارت ماندند کے انشار اپنی پاترتہ سنشت کریں سب سے پہلی چیز آتی ہے اگزامینیشن فیس کی کہ اگزامینیشن فیس کیسا لگے گا یعنی کی جو آپ فارم فل کر رہے ہیں وہ کتنے روپے میں آپ کو فیس جو ہے وہ سلک کا کیا جائے گا سب سے پہلے جنرل او بی سی کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں تو جنرل او بی سی کا جو ہے وہ فیس جو ہے وہ تین سو روپے اس بار رہے گا اور پلس کے ساتھ بینک چارز بھی رہے گا جو بھی بینک چارز آپ کا لگے گا وہ آپ کا اس میں پلس رہے گا تین سو کے ایکسٹرا پھر ایسی اور ایسٹی والے سٹوڈنٹس کے لیے دو سو روپے جو ہے وہ پر فارم لگے گا اور اس میں بھی پلس میں بینک چارز ایکسٹرا ہے تو یہ چیز آپ دھیان رکھیں گے یہاں پر نوٹ کے انترگر ایک اور بھی انفرمیشن ہے کہ وہ امیدوار جو انسوچت جاتی انسوچت جنجاتی سریڑی میں آویدن کر رہے ہیں ان کی سریڑی فارم جمع کرنے کی کسی بھی اسطر پر نہیں بدلے گی تو اس چیز کا آپ دھیان رکھیں گے نیکسٹ ہمارا کافی زبردست انفرمیشن ہے کہ سلک سٹیٹ بینک آف انڈیا آئی سی آئی سی آئی جو بینک کے کسی بھی نیٹ بینکنگ کریڈٹ ڈیوٹ کارڈ یا ای چالن کے مادھم سے بھارتی اسٹیٹ بینک کی کسی بھی ساخہ میں جمع کیا جا سکتا ہے اس کے بعد سے ہمارا نیکسٹ انفرمیشن ہے کہ اب بھیارتی ادھکتم تین آویدن کر سکتا ہے یہ بھی آپ کو سنشت کر دیا گیا ہے کہ اب بھیارتی ادھکتم تین آویدن کر سکتا ہے جس میں ایک آویدن گروپ اے میں دوسرا آویدن آپ کر سکتے ہیں کہ ایک آویدن گروپ ای ون سے ای ٹو میں اور ایک آویدن سیس انے گروپ یعنی کی بی سے کے گروپ کے مددے کسی بھی آویدن میں کر سکتا ہے یعنی کی اب بھیارتی ادھیکتم اگر آپ کو آویدن فارم ڈالنا ہے تو آپ تین آویدن فارم ڈال سکتے ہیں انٹرنس کے لیے اور نہیں تو بہت سارے سٹوڈنٹ گروپ اے میں ہی فارم فل کرتے ہیں تو آپ ایک بھی آپ فارم فل کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے نیکسٹ انفرمیشن ہے ہمارا کہ ایک ساتھ دوہجار بیس کو یا اس سے پہلے امیدبار چودہ ورس سے ادھیک آئیو کا ہونا چاہیے یہ ایز الازیبلٹی ہے جو کہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے آپ سبھی کے لیے جاننا کہ ایک ساتھ دوہجار بیس کو یا اس سے پہلے امیدبار جو بھی اپلیکیشن فارم سبمٹ کر رہا ہے سٹوڈنٹ وہ چودہ ورس سے ادھیک آئیو کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے پھر یہاں پہ نیکسٹ انفرمیشن ہے آپ کا کہ آویدن پرکریا آن لائن آویدن کرنے کے لیے پانچ سرل چرنوں کا پالن آپ کو کرنا ہے کون کون سا سب سے پہلا تو آپ کا اس ٹپ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ آن لائن پنزی کرڑ کریں یعنی کہ آن لائن ریزیسٹیشن کریں اور اس کے مادن سے اپنا پاشورڈ اور اپلیکیشن نمبر آپ اپنے پاس رکھیں ٹھیک ہے دوسرا پروسس ہے آپ کا اپلیکیشن فارم فل کرنا پھر تیسرا آپ کا پروسس رہے گا سکین ایمیز اینڈ فوٹو گراپس اینڈ سگنیچر کو آپ کو اپلوڈ کرنا اور چوتھا آپ کا اس ٹپ یہ رہے گا اگزامنیشن جو فیس ہے اس کو آپ کو نیٹ بینکنگ کریڈٹ کارڈ ڈیویڈ کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ پیمنٹ کرنا اور پانچوہ جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈاؤنلوڈ کنفرمیشن پیز فور فیوچر ریفرنس اینڈ کیپ اٹسیلف ٹھیک ہے تو یہ بھی چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے یہ کافی امپورٹنٹ جو ہے وہ چیزیں میں نے آپ کو بتائیں اگر آپ کو اس سے سمبندت اور بھی چیزوں کی جانکاری پرابٹ کرنی ہے اور بھی کوئی کنفیوزن ہے تو آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور پوچھے اور کس ٹائپ سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کالیج کے لیے فیز کتنی لگتی ہے پرائیبیٹ کالیج میں فیز کتنی لگتی ہے اور بھی کیا کیا انفرمیشن ہے کیا کیا جو ہے وہ آپ کو الیزیبلٹی فالو کرنی ہوگی کیسے تیاری کرنی ہوگی کیسے پرپریشن کرنی ہوگی ان سب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ میں ضرور لکھے اور ہمارے چینل پہ یو پی پولی ٹیکنک انٹرنس اگزامنیشن کی تیاری کرائی جاتی ہے تو آپ بہت آسانی سے سبھی ویڈیوز کو دیکھ کے اپنی پرپریشن کو زبردست کر سکتے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہمارا یہ بات آپ تک پہنچ پائی یا نہیں پہنچ پائی کوئی بھی ڈاؤٹ اور سجھاؤ ہو تو آپ ہمیں کومنٹ میں لکھنا بلکل بھی نہ بھولیں آپ کا بہت بہت دھنیواد اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے